ہلو فرینڈز کیسے ہیں میں ہوں اجاہت اور آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنی گاڑی کی جنرل مینٹیننس کیسے کر سکتے ہیں یا یہ وہ مینٹیننس ہے جو ہر گاڑی اونر کو کرنی چاہیے بگینرز کے لیے ہر چیز میں بتاؤں گا وہ کون سی بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی گاڑی میں دیکھنی چاہیے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے تو اگر آپ کے باس آٹومیٹک ہے یا مینول ہے تو میں دونوں کا ہی بتا دوں گا اتنا کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا دونوں میں ایک دو چیزوں کا ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا چیز ہے تو اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو پہلی چیز پہلے میں بتاتا ہوں کہ کون سی تین چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے آئل آپ کو آئل ریگولرلی چیک کرنا چاہیے دوسرا ہے وارٹر لیول جو اس کے ہوتے ہیں وہ آپ نے چیک کرنا ہے اور تیسرا فلٹرز ائر فلٹر ہو گیا دوسرا جو ہے آپ کا کیبن فلٹر جو اے سی فلٹر اس کو بولتے ہیں وہ کیبن کے اندر ہوتا ہے اور آخری چیز ٹائرز وہ بھی آپ نے چیک کرنے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے تو آپ کو یہ چیزیں ہر روز نہیں تو دوسرے دن یا ہفتے میں ایک بار ضرور آپ لوگ چیک کریں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے بونٹ کھولنا ہے اپنا تو اس طرح سے آپ نے بونٹ کھول لینا ہے یہ رہا آپ کا انجن تو انجن میں کونسی چیزیں ہیں پہلے میں آپ کو آئل کے بارے بتاؤں کون کون سے آئل ہیں اور وہ آپ نے دیکھنے ہیں اور پھر جو کونسی چیز ہے جو اس کا پانی شانی ہے وہ کیسے چیک کرنا ہے تو پہلا چیز ہے انجن آئل تو یہ رہی نیڈل انجن آئل کے لیے آپ کی گاڑی میں بھی اس طرح سے دیکھے گی یہ ییلو کلر کی ہوگی یا ریڈ کلر کی ہوگی تو اس کو آپ جو ہیں اس طرح سے کرکے تو آپ نے اوپر کی طرف کھنچنے یہ طارس ہی ہے تو یہ نکل آئے گی یہ کیا بتائے گی کہ یہ بتائے گی کہ آپ کی گاڑی میں انجن آئل کتنا ہے انجن آئل گاڑی کے لیے اتنے ہی ضروری ہے جتنا پانی پانی dun PRCE بڑھائے گا تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے پہلی چیز ہمیشہ جو انجن آل چیک کیا جاتا ہے وہ تھنڈی گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے اگر آپ ٹھوڑ کر کے ہیں اور گاڑی گرم ہے تو آپ یہ چیک کریں گے تو یہ آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ لیول بتائے گی تو اس لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ گاڑی جو ہے وہ تھنڈی ہو تب ہی آپ چیک کریں میری گاڑی فیلحال تھوڑی گرم ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ڈیمنسٹریٹ کرنے کلی بتا رہا ہوں تو اس طرح سے آپ نے اس کو کھیج لینا ہے تو یہ تار ہے کچھ اس طرح سے اور یہاں پر انڈکیٹرز بنی ہوئے سو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے آپ نے اس کو ٹیشو پیپر سے ساف کر لینا ہے میں آپ ساف کر رہا ہوں اس طرح سے آپ نے ٹیشو لینا ہے اور اس طرح سے پوری تار کو جو ہے آپ نے ساف کر لینا ہے تو یہ ہوگی ساف اب آپ دیکھیں کہ یہ انڈکیٹرز ہیں تو یہ آپ کو دو سراخ نظر آ رہے ہوں گے یہ جو آخری سراخ ہے یہ والا یہ ہوتا ہے انڈ لیول اور یہ جو ہے نا اس کے اوپر والا یہ ہوتا ہے فل اس اگر اس لائن بے ہوئی تو مطلب ہے آپ کی گاڑی کا تیل کم ہے آئل انڈین آئل کم ہے اس کو آپ اور ڈالوائیں ٹھیک ہے اور اگر یہاں تک ہے کہ جو ہے آپ کی گاڑی کا آئل ہو رہا ہے تو اب میں اس کو اندر ڈالوں گا پھر نکالوں گا اور پھر یہ آپ کو بتایا گا کہ انڈین آئل ہمارا کہاں پر ہے تو اس طرح سے آپ نے دوبارہ اندر ڈال دینی ہے اور پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور سے دیکھیں یہاں پہ انڈین آئل جو ہے یہ اس لائن تک آ رہا ہے سیکنڈ تک سیکنڈ بھی فل ہوا ہوئے اٹ مینز کہ اس کا انڈین آئل پورا ہے تو ہمیں انڈین آئل اور ڈالنے کی ضرورت نہیں اور یہ ایک ایسے چاکی ہو جائے کہ انڈین آئل ہمارا چینج ہونے والا ہے کہ نہیں وہ بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں ابھی اس کو میں ساپ کر لوں گا ایسے کر کے اور یہ ٹیشو پہ آپ دیکھیں گے کہ ٹیشو جو ہے ابھی یہ براؤن نہیں ہوا پورا اگر یہ بالکل کالا ہو جاتا ہے بالکل سیاہ کالا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو فوراں جو ہے اپنا انڈین آئل چینج کروانا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ہی آپ انڈین آئل یوز کرتے رہیں گے تو آپ کی انڈین کی جو لائف ہے وہ کام ہو جائے گی اگر زیادہ براؤن نہیں ہے تھوڑا براؤن ہے ڈارک ہے اس سے بھی ڈارک ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے چلتا رہے گا بہت زیادہ کالا ہو جائے نا پھر آپ کو تھوڑا سا پرشانی کا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے ابھی اس گاڑی کے تقریباً چار ہزار کلومیٹر چل چکی ہے پانچ ہزار کلومیٹر کے بعد گاڑی کا انڈین آئل تقریباً ریکمینڈڈ ہوتا ہے کچھ کمپنیز ریکمینڈ کرتی ہیں جو چینج کروڑا ہے تو اس کا چینج ہونے والا ہے ہزار کے بعد ابھی بھی انڈین آئل اس کا پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے دوسری چیز بریک آئل یہ جو ہے یہ بریک آئل کے لیے یہاں پہ کہاں سے چیک کریں گے کہ یہ پورا ہے کہ نہیں کیونکہ یہاں پہ مارکنگ دی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہے منیمم کی لائن ایم آئی این لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ میکس یہاں تک آپ اس کو کھولیں گے اور اپنی طرف گھمانا ہے اور اوپر کی طرف اٹھا لینا ہے ایسے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بریک آئل ہے وہ پورا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اس لائن تک ہونے چاہیے اس کو میں بند کر دیتا ہوں بریک آئل ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا ہلا ٹیلوائیں سستے پر مر جائیں کیونکہ بریکس ہی آپ کی گاڑی کا ایسنشل پارٹ ہیں گاڑی کو رکنے میں مدد دیتی ہیں ایک اور چیز جو میں بتاؤں کہ اگر آپ کے باس آٹومیٹک گاڑی ہے تو اس کا یہاں پہ بھی اسی طرح کا لیور ہوگا یہاں پہ یا ادھری کہیں ٹھیک ہے وہ جو ہوتا ہے وہ اس کی ٹرانسمیشن آئل کا ہوتا ہے آٹومیٹک گئر کا آئل ہوتا ہے اور جو آٹومیٹک گئر کا آئل ہے وہ آپ کیسے چیک کریں گے ہمیشہ جو آٹومیٹک آہ جو ٹرانسمیشن کا آئل ہے وہ گرم گاڑی میں چیک کیا جاتا ہے تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ہو گئے انجین آئل اگر آپ نے چیکن ہے تو ٹھنڈی گاڑی میں چیک ہوگا اور ٹرانسمیشن آئل چیکن ہے تو گرم گاڑی میں چیک ہوگا تو گاڑی گرم ہوگی اس کے بعد آپ نے اس لیور کھینچنا ہے اسی طرح اس کی مارکنگ بنی ہوگی آپ نے دیکھ لینا ہے ٹرانسمیشن آئل کافی لانگ چلتے ہیں ایک لاکھ کلو میٹر تک بھی چل جاتے ہیں دیڑھ لاکھ تک بھی اس کے بعد جا کے چینج ہوتے ہیں اتنا بہت جو ہے آپ نے ریگولرلی اس کو چیک نہیں کرنا یا چینج کروانے کا کوئی شو نہیں یہ ایسینشل ہے اچھا ایک اور چیز اب جو ہے کوولنٹ لیول تو یہ واشر فلویڈ ہے واشر فلویڈ کو بھی یہاں پہ مارکنگ بنی ہوگی اس تک لے جائیں اگر نہیں ہے تو کوش کریں کہ فول ہو جائے اس میں سادہ پانی ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کے وینڈ سکرین کو ساف کرنے کے لیے ہوتا ہے سادہ پانی اس میں اچھا رہتا ہے دوسرا پانی آپ مجھنا کریں ریکمینڈی نہیں ہے تیسری چیز جو ہے یہ ہو گیا آپ کا پانی پانی کہاں سے چیک ہوتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کوولنٹ اس کو آپ کھولیں گے یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ سبز کلر کا یا نیلے کلر کا یا پنک کلر کا یہ ڈیفرنٹ کلرز میں آتے ہیں تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پورا ہے کے نہیں اس کی بھی مارکنگ بنی ہوتی ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ ان کی مارکنگ بنی ہے یہاں تک ہونے سے یہ تو یہ فل ہے اس ٹائم تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے پلس اس کو بھی کھول لینا ہے اس کو ہمیشہ گاڑی گرم ہو تو مت کھولیں بہت خطرناک ہے اس کو آپ کھولیں گے تو گرم 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 پانی جو ہے وہ آپ کے موہ پہ آ سکتا ہے جو انتہائی خطرناک ہے یہاں پہ آورننگ بھی دی گئی ابھی گاڑی کافی دیر سے کھڑی گئی ہے تو میں اس کو کھول لیتا ہوں پھر بھی احتیاطاً میں سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پریشر آیا ہے لیکن گاڑی اتنی گرم نہیں تھی ورنہ میرے موہ پہ آتا یہ تو میں اس کو آپ کھول لوں گا کپڑا ہو آپ کے باس ہم کپڑا لے لیتے ہیں اور کپڑے سے ہم اس کو کھولتے ہیں کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے کپڑا رٹھ کے آپ اس کو اوپر کی طرف اٹھا لیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ فل ہے تو اس میں کھولنٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں اچھا کھولنٹ کون سا ڈالنا چاہیے پانی مت ڈالیں اگر آپ کی گاڑی نئی ہے تو پانی مت ڈالیں اگر پہلے سے پانی ڈالا ہوا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سستے کام میں جاتے ہیں تو وہ پانی ڈالتے رہتے ہیں پانی سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زنگ پکڑ جاتا ہے کہ آپ کی جو ریڈیٹر ہوتا ہے یا انجن کے بلوکز ہوتے ہیں وہاں پہ زنگ آنا شروع ہوجاتا ہے ٹائم بر ٹائم جو آپ کی انجن کی پرفارمنس ہے وہ ڈگریز ہوتی جاتی ہے تو ہمیشہ جو ہے کھولنٹ ڈالیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو رسٹ نہیں پڑتی دوسری یہ ہے کہ وہ انٹی فریزنگ ایزنٹ ہوتا ہے اس کو جو اگر آپ کے ہاں سردی ہیں تو وہ اس کو تو جمتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اور بھی فوائد ہیں تو پانی کوشش کریں نہ ڈالیں جو ہے آپ اپنا کولنٹ لیں وہ ہی ڈالیں اور چیز جو میں آپ کو یہی سے بتاتا چلوں وہ کیا چیز ہے یہ بیٹری ہے بیٹری کو آپ چیک کر لیں اس کا جو پوزٹیو ٹرمینل ہے اس کو کھولیں یہاں سے پلاسٹک اٹھائیں اور یہاں دیکھیں کوئی رسٹ وغیرہ تو نہیں جو اکسی ڈیشن سے یہاں پہ رسٹ آ جاتی ہے بلو کلر کی یہ وائٹ کلر کی جو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ زیادہ یہاں پہ پیدا ہو جائے تو آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی تو آپ کو پرشانی کا سامنے ہو سکتا ہے تو پہلی چیز اگر آپ نے دیکھنی ہو تو یہ دیکھ لیا کریں اس کو ہلا لیا کریں اور اس کو ہتم کرنے کے طریقے یہ کہ گرم پانی ڈالیں یا پانی سادہ بھی ڈال دیں تو چل جائے گا لیکن گرم پانی ڈالیں گے تو جلدی سے وہ ہتم ہو جائے گا اس کو بھی آپ چیک کر لیا کریں باہر سے ایک اور چیز بتاتا چلوں ٹائر 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 پریشر جو ہیں وہ جو کمپنی ریکمنٹ کرتی ہے ہمیشہ وہ ہی ڈالیں باقی آپ لوگوں کی مرضی بھی ہو سکتی ہے پر کوشش کریں کہ ٹائر کا پریشر ہے وہ پورا ہو گاڑی چلانے سے پہلے آپ لوگ دیکھ یہ کریں یہاں پہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے سائیڈ پلر کر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کتنا پریشر ڈالنا چاہیے ٹائرز میں تو یہاں پہ چھتیس لکھا ہوا ہے یہ آلٹو ہے اور اس میں چھتیس ڈالتا ہے کئی گاڑیوں میں تیس ڈالتا ہے پر اس میں چھتیس ڈالتا ہے تو آپ میں وہ چیز دیکھنی ہے اچھا ایک اور چیز جو رہ گئی ہے اس انجن کمپارٹمنٹ میں وہ ہے ایسی کی گیس آہ یہاں سے آپ اس کو کھولیں گے یہ ایسی کی گیس ہوتی ہے اس کو جب آپ کھولیں گے تو یہاں سے ایسی کی گیس ریفیل ہوتی ہے اگر آپ کا ایسی کام صحیح نہیں کر رہا تو ایسی آپ چیک کر والیں آہ ہو سکتا ہے آپ کی ایسی کی گیس کام ہو اور اس کو کھولنے سے یہاں سے تھوڑی سی گیس لیک بھی ہو جاتی ہے یہاں پہ گیس جمع ہوئی ہوتی ہے اس کو کھول لیا کریں گائے بھگائے تو اس کو جو تھوڑا سا پریشر آیا ہوتا ہے وہ اس کو ختم ہو جاتا ہے آخری چیز جو میں بتاتا چلوں وہ ہے ایئر میں کوئی ہے یہ آلٹو ہے یہاں پہ ہے یہ کلپ ہوتے ہیں اسی طرح کا box بنا ہو گا یہاں پہ ہوتا ہے یہاں کلپ بنے ہوتے یں گاڑی جیسے آپ لوگ ساںس لیتے ہیں اسی طرح گاڑی یہاں سے سے سانس لیتی ہے لیکن یہ اس کا فلٹر ہوتا ہے جیسے آپ کے پھیپڑے ہوتے ہیں تو یہ اس کا فلٹر ہوتا ہے یہاں سے آپ کھولیں گے یہ بہت اسینشل ہوتا ہے بہت آسانی سے کھول جاتا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کور کو اٹھاakan اور اپنی طرف کھنچنا ہے اور دوسری طرف اور یہ راہ فیلٹر اس ائر فیلٹر کو آپ نکال سکتے ہیں ساف کر سکتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو ساف کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ لیں کہ اس کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کلوز کرنا بھول جائیں اگر یہ ائر ٹائٹ نہیں ہوگا تو جو ہے پرابلم ہو سکتی ہیں تو اس راہ سے کلک کر کے یہ باند ہو جاتا ہے تو کیبن فیلٹر ہے وہ آپ کا کیبن میں ہی ہوتا ہے عموماً جو ہے پیسنجر سیٹ پہ ہوتا ہے اور یہ جو گلپ کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر کر کے یہ باکس سا لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایسی فیلٹر یا کیبن فیلٹر وہ بھی آپ جو ہے اگر بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو وہ چیک کر لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا ایسی ہے وہ اچھا کام کرے گا دوسرا یہ ہے کہ دسٹ وغیرہ سے آپ کو بچاؤ کرتے ہیں تو یہ چیزیں تھیں چند چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس سے ہیلپ ہوئی ہوگی یہ جنرل مینٹیننس ہے بیگینرز کے لیے تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوسٹن ہے تو آپ لوگوں کو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دیکھنے کے شکریہ نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ